ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں فیروز ویلکم ٹو فیروز لٹکل ہم نے کئی ساری گلتی کری تو ہم نے سوچا ہے کہ اپنے سسکرائبر کے لیے ویڈیو بناو اور انہیں بتاؤ کہ آپ کو بھی ایسی گلتی نہ کرنا ریپیرنگ میں کافی نقصان ہو جاتا ہے ایسی گلتی کرنیوں سے دیکھئے یہ والا جو فین ہے اسے ہم نے تھوڑے دن پہلے ریپیر کر رہا تھا اور اس میں ایسی گلتی ہوئی کہ اسے میں دو بار لگانا پڑا اتانا پڑا اور کافی محنت ہو گئی پھر بھی کامیاب نہیں ہوا یہ مکسر گینڈر ہے دیکھئے اس مکسر کے ساتھ کیا ہوا تھا میرے ساتھ چلی یہیں سے شروعات کرتے ہیں اس مکسر کو ہم نے ایک کسٹمر کو بیچا قریب دو سال ہو گئے مکسر صحیح چلی اس کے بعد اس کی موٹر جل گئی وہ بندہ لے کے آیا ہم نے ڈیٹ نہیں ڈالی تھی اس کے اندر تو بندہ بولا کہ نہیں بھائی جی یہ دیکھئے آپ نے چھ مینے پہلے موٹر لگائی تھی اور جل گئی کافی بحث کرنے کے بعد میں اسے میں سمجھا پایا بھائی یہ تو دو سال پرانی بات ہے لیکن مطلب ایسا آپ نہ کرو آپس داری بھی خراب ہوتی ہے اور کسٹمر بھی خراب ہوتا ہے ڈیٹ ڈال کے تو ہم ایسا یہ دیکھئے اس مکسر میں ہم نے موٹر بدلی تھی کسٹمر سے کانٹیک نمبر نہیں لیا چھ مینے پہلے موٹر لگائی تھی ابھی تک لینے نہیں آیا لیکن وہ بندہ نہیں آیا اور چھ مینے ہو گئے موٹر کی وارنٹی بھی ختم ہونے والی تھی تب ہی ہم نے اس کی موٹر دوسرے مکسر میں کل یہ بھی لگائی ہے اور اسی طریقے کی گلتی آپ نہ کریں اسی لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی بھی کسٹمر کچھ بھی ریپیر کرنے کے لیے جاتا ہے یہاں تک کی جگ بھی دیکھے جاتا ہے اگر وہ رکھے جاتا آپ کی دکان پر تو آپ اسے کانٹیک نمبر ضرور لے لیں اس فین میں کیا ہوا تھا میں آپ کو اس پنکھے والی بات بتاتا ہوں جو یہ پنکھا تھا اس میں کیا گلتی ہوئی تھی مکسر کا تو ہم نے دونوں کا آپ کو بتا دیا کہ آپ کو یہ گلتی کبھی نہیں کرنی کوئی کسٹمر آتا ہے کانٹیک نمبر ضرور لے لینا ہے یہ فین ہے دو بار ہم نے اسے ریپیر کرا کیوں دو بار ریپیر کرا دیکھئے پہلے اس میں کیا ہوا تھا یہ پنکھا جل گیا جب پنکہ جل گیا یہ ہمارے گھر کا ہی فین تھا تو ہم نے اس کے اندر جو ریڈی میٹ والا اسٹیٹر آتا ہے بنا بنایا والا وہ اسٹیٹر ہم نے دو بار اس کے اندر ڈالا دونوں بار مطلب وہ کامیاب نہیں ہوا آواز کرتا رہا ہم نے اس پنکے کی کئی بار سیٹنگ کری لیکن بعد میں جو ہم نے ناپا اسٹیٹر کو تو وہ اگزیکٹ اسٹیٹر نہیں تھا اور اس ٹیم ہماری وائنڈنگ مسین بھی مطلب ہم کام نہیں کر رہے تھے وائنڈنگ مسین پر تو ہم نے سوچا چلے ہو ریڈی میٹ لگا دیتا ہوں آپ سے میں یہ سالہ دوں گا اگر کسی پنکے میں آپ ریڈی میٹ اسٹیٹر جو بنے بنائے مارکٹ سے ایلمونیم میں یا کوپر میں آتے ہیں وہ پنکے میں تب ہی سٹ کرو جو ایک دم پروپ پر ہو پہلے انہیں ناپ لو اس کا گیش ناپ لو اس کے لمبائی چوڑائی ناپ لو اس کے بعد میں فٹنگ کرو تب ہی کامیاب ہوگا ونہ ایٹی پرسنٹ کامیاب نہیں ہوتا ہے بیس پرسنٹ ٹکے سے کامیاب ہو جائے آپ ٹھوک پیٹ کے کر دو وہ الگ بات ہے ونہ جیدہ تر یہ ایسے پنکے کامیاب نہیں ہوتے یہ دکانیں آئیے یہاں پر اور کچھ بہت ساری کام کام کی چیزیں آپ کو دکھاتے ہو یہ دیکھئے یہ ایک اوورلوڈ سوچ ہے جو اوورلوڈ سوچ وغیرہ ہوتے ہیں یہ کافی سٹوک میں آپ رکھو ہونے ایسا کیونکہ اس میں کامائی اچھی ہوتی ہے دس سے پندرہ روپے کا اور لوڈ سوچ آتا ہے سرویچ چارچ کے بعد ساتھ میں آپ اسی سے سو اور پہ لے سکتے ہو وولٹ میٹر ایمپیر میٹر آپ کے سریز بورڈ میں ہونا ضروری ہے کیونکہ تب ہی تو آپ مکسر کو چیک کرو گے اس کا آرمیچر خراب ہے اس کی کوائل خراب ہے کیا اس مکسر میں خراب ہے کیسے چیک کرو گے یہ سریز بورڈ ہے جب اس کا سوچ بند رہتا ہے تب یہ جو سوکیٹ یہ سریز پر رہتا ہے اور جیسے اس کا سوکیٹ ہم آن کرتے ہیں ترونتی یہ ڈاریکٹ ہو جاتا ہے مطلب سوچ آن کرا اب یہ نورمل سوکیٹ بن گیا ہے جو ڈاریکٹ کرنٹ ہوتا ہے وہ بن گیا لیکن جیسے ہم اس کا سوچ بند کریں گے آف کریں گے اس کے بعد کوئی بھی سامان اس کے اندر لگائیں گے تب یہ سریز بن جائے گا یہ ایک وولٹ میٹر ہے ہم نے یہاں پر لگا رکھا ہے بہت مہنگیں نہیں آتے سو روپے کا آتا ہے یہ دبل والا جو ہے یہ تین سو روپے کا آتا ہے ٹو این ون ہوتا ہے وولٹ ایمپیر ایک میں ہی مل جاتا ہے دوستو تو ان چیزوں کا آپ کو خیال لگنا ہے ایک بیشٹ سریز بوٹ کیسے بنائیں اس کے اوپر ہم جلدی ویڈیو بنائیں گے ایک اور اس میں بتائیں گے کہ ایک اچھا پروپ پر آپ بہت اچھا سریز بوٹ کیسے بنا سکتے ہو یہ چیز اس میں بتائیں گے تاکہ آپ کو کچھ نولیج ملے اور آپ ایک اپنی دکان کے لئے بیشٹ سریز بوٹ بنا سکو باقی یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس میں آئل کین ہے یہ ہم نے بھئیہ سوک سوک میں یہ والی بائک والی کین ہوتی ہے ہم الیکٹریشن کے دکان پر لیا ہے اور اس میں ہوا کیا یہ کامیاب نہیں ہوئی دوستو آئل ڈالنے میں اتنا زیادہ آئل نکل جاتا ہے کافی دکت ہوتی کافی آئل ویشٹ ہوتا ہے اسی لئے ہم چھوٹی والی کیپ کا ہی یوز کرتے ہیں وہ ایک دم بیشٹ کام کرتی ہے باقی یہ چورسی وغیرہ جو ہم سوکٹ کا نٹ کارتے ہیں یہ ہمارے پاس میں یہ مکسر وغیرہ کے ٹول یہ تو پروپر ہونے چاہیے اگر آپ مکسر کے ٹول آپ کے پاس میں پروپر ہے تب ہی کام کر پاؤ گے دوستو آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگ کوئی سوال نہیں پوچھتے ہو پلیز ویڈیو میں کمنٹ کرو اور سوال پوچھو کہ فروز بھائی ہمیں یہ دکت ہو رہی ہے یا آپ جو دکان دکھا رہے ہو اپنی یہ کیسے آپ نے شروعات کر رہی ہے کچھ تو پوچھو بھائی جی کمنٹ کرو آپ کے کمنٹ کا میں انتظار کروں گا اس ویڈیو میں اور ترنت ہی ریپلائی کروں گا آپ کچھ بھی پوچھو گے دوستو یہ دیکھئے یہ پرانی موٹر تھی پہلے سے کافی دنے سے یہ موٹر رکھی ہوئی تھی ہمارے پاس میں تب ہی مال ہو یہی حال ہوگا پھر اگلے سال اس کی ویلو کم ہو جائے گی اگر آپسیجن والا کوئی آئٹم ہے آپ کے پاس میں سیزن اس کا ختم ہو گیا ہے تو اس کو پروپر طریقے سے صحیح طریقے سے پیک کر کے رکھو تاکہ وہ سیزن اگلے سال آپ کے اگلے سال صحیح طریقے سے یوز میں آ جائے کام میں آ جائے تو یہ ایک جار ہمارے پاس میں ریپیرنگ کے لیے آیا تھا اس کے اندر ہم نے سوکٹ لگایا ہے پرام سے لے لیں گے کیونکہ تب بھی ہمارا ڈبل کا پروفٹ ہوگا دوستو باقی یہ میری سوپ ہے آئیے کچھ آئٹم اپنی دکان کا دکھاتا ہوں میں اگر آپ ایک اس لائن کی اس پر پارٹس کی دکان ڈالنا چاہتے ہو تو دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لو کافی ہیلپ ملے گی آپ کو ہائی پریسر کی سپرنگ وغیرہ ہیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیتے ہو یا نہیں بھی کرتے ہو لیکن اگر آپ ہم سے ہیلپ مانگو گے تو ہم آپ کی ہیلپ جرور کریں گے کیا کیا پارٹس آپ اسٹارٹنگ میں رکھو کیا کیا پارٹس کی زیادہ سیل ہوتی ہے اور کون سا پارٹس کہاں پر کس کی ہول سیل مارکٹ کہاں پر ہے ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے ڈیٹیل میں آپ ہم سے کانٹیٹ کرو ایک بار جھڑو تو صحیح دوستو یہ دیکھیں یہ تھمبل ہے تھمبل کمر ہو گئے وائر جوائنٹر ہو گئے تھمبل ہو گئے راؤنڈ تھمبل اسمال میٹیم ان پہ نہ کافی اچھا پروفٹ آپ کما سکتے ہو اور دوستو اگر یہ تھمبل جو بڑا والا ہے میں یہاں پر ایک روپے بیس پیسے کا بیچتا ہوں مطلب ایک سو بیس روپے کا پیکٹ بیچتا ہوں اور پھر بھی صحیح ریٹ میں بکتا ہے اگر آپ کہیں لوس کوپر کا تھمبل ایک روپے بیس پیسے میں آپ کو دیتا ہوں یا کسی کو بھی دیتا ہوں میں اس سے مطلب کسٹمر کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ آپ کہیں لینے جاؤ گے لوگ چار سے پانچ روپے میں ایک ایک آئٹم دیتے ہیں تو ان چیزوں سے مطلب ایسے ایسے پروڈیکٹ رکھو گی کسٹمر کا بھی فائدہ ہو جو خریدے اس کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو دوستو کچھ یونیک آئٹم آپ کو رکھنے پڑھیں گے اگر آپ کو سوپ اپنی چلانی ہے لمبے ٹائم کے لیے باقی کوپر وائر اور ایلمونیم وائر ہم یہاں پر سیل کرتے ہیں ایلمونیم وائر ہے کافی اچھے ریٹ میں بکتا ہے لیکن ایلمونیم اور کوپر وائر جو ہے اس پر پروفیٹ آپ چاہو کتنا موٹا پروفیٹ موٹا نہیں ملتا ابھی ریٹ بتاتا ہوں آپ کو کیا ریٹ میں ملتا ہے ہمارے یا پھر ہم کس ریٹ پر سیل کرتے ہیں یہ مکسر کے سپیر پارٹ سے چھوٹے چھوٹے ہم اپنی سوپ پر رکھتے ہیں کوئی بندہ مکسر ریپیر کرنے کے لیے آتا ہے لے کے آتا ہے تو ہم انہی پارٹس کا یوز کرتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں تو تھوڑا امپریسن بھی اس سے کافی کسٹمر کے اوپر اچھا پڑتا ہے یہ اتنا سارا پارٹس باریک باریک سے پوائنٹ رکھ رکھتے ہیں ملدہب ایک پرفیکٹ مشتری ہے یہ اگر آپ کے پاس میں سارے پارٹس ہوں گے باریک سے باریک تبھی آپ پرفیکٹ مشتری مانے جاؤ گے بھئی ہر ایک پارٹس مل جاتا چھوٹا سے چھوٹا پارٹس ان کے یہاں پر مل جاتا ہے یہ جار ریپیر ہونے کے لیے آئے تھے دو جار کئی دنوں سے رکھے ہوئے ریپیر رکھ دیا کوئی کسٹمر ابھی تک پوچھنے بھی نہیں آیا اور یہ دیکھئے بھئی یہ سارے جار پینڈنگ میں رکھے ہوئے کوئی لینے نہیں آتا ہے اس طریقے سے دو تین بوری جار ہمارے پاس میں رکھے ہوئے ہیں کبال میں آ گئے اور رکھے ہوئے ہیں کوئی لینے نہیں آیا پانچھے مہینے ہو گئے تب ہی میں اسے سائٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ بھئی بھوس وغیرہ ہے اس ڈبے میں یہ جتنے بھی بھوس ہیں دوستو یہ آپ کو رکھنے پڑیں گے تھوڑے تھوڑے جار ریپیر کروگے کسٹمر کے جار ریپیر بھوس لاغوگے کسٹمر کے پر کافی فرق پڑے گا اور بھار بھار آپ کی دکان بھئی یا اس دکان پر چلو ہر طریقے کا بھوس وہاں پر مل جائے کسٹمر یہ سوچتا دیکھئے 089 بھوس ہے 0840 بھوس ہے 1631 موڈل کا بھوس ہے 089 کے تینوں سائز ہونے چیز آپ کے پاس میں ساکٹ وارسل ہے ایلمونیم میں ہے پی وی سی میں ہے یہ دیکھئے بھوس پتی ہے نمدہ ہے مکسر کی لائٹ وغیرہ ہیں یہ سارے آئٹم ہیں ہمارے پاس پر ریل کی بات کریں کوپا ایلمونیم تار یہ ایلمونیم کے ریل ہے جو ہم یہاں پر سیل کرتے ہیں کتنے کی لائے وہ تو نہیں بتا رہا ہے آپ کے سی ویڈیو میں کتنے کی سیل کرتا ہوں یہ بتاتا ہوں چلو یہ بھی بتا دوں گا آپ کو کتنے کی لے کے ہیں دیکھئے 395 روپے 380 روپے کیجی ہمیں ملی ہے اور ہم اسے سیل کرتے ہیں 400 روپے کیجی اتنا زیادہ ایک کیجی پہ آپ بہت سے بہت 15 سے 20 روپے کما سکتے ہیں اتنا زیادہ ان کے ریٹ کھلے ہوئے عام ریٹ ہوتے ہیں دوستو اور ایک کیجی پہ 20 روپے 30 روپے ملنے تو کوئی کم نہیں ہے دوستو اتنا 500 روپے آپ کو 30-40 روپے ملنے کیونکہ بہت زیادہ سے لوگا پروفٹ کم ہے لیکن پروڈکٹ جب مال زیادہ سے لوگا تو ایسی بھی کمائی زیادہ ہونے والی باقی چھوٹے چھوٹے پارس آپ کو سارے رکھنے ہوتے ہیں تب ہی آپ ایک پرفیکٹ مسٹری بن پاؤ گے دوستو اگر آپ کو کوئی help چاہیئے تو ویڈیو میں کمنٹ کرنا میں آپ کی help کر دوں گا یہ جار کا handle دوستو کوئی بھی سوال آپ کا رول آتا ہے دوستو باقی اگر آپ کو کچھ بھی چاہیئے ہماری سوپ سے کچھ آئٹم خرید چاہتے ہو باقی آپ بتا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پسند آئیے تو لائک کریں ہمارے چینل کو شروع سسکرائب